ازداد مقصد صاحب آپ شرخ الاسلام و مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تحریک پاکستان میں سرگر میں عمل رہے ہیں اس بات کا تو ہمیں علم ہے کیا آپ جدوجہد پاکستان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس تحریک کے قوپس منزر کیا ہے اور کس طرح سے تحریک چلی تو اس طرح یہ ہے کہ آزادی ہندوستان کا مرسلہ تو ہمیشہ ہی مسلمانوں میں زیر غور رہا لیکن اس کے لئے جو تجویزم ہوتی رہی وہ انداز کی تھی کہ کانگریز کی ساتھ سریک ہو کر آزادی حاصل کر کے کوئی حکومت قائم کی جائے لیکن ہمارے حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ابتدای زمانے سے یہ خیال تھا کہ ہندو کے ساتھ اشتراک مسلمانوں کے لئے کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچائے گا ان کو اپنے لئے خود کچھ کرنا چاہیے ہمیشہ سے ان کی رائے یہ تھی یہاں اور لیکن یہ رائے عام لوگوں میں چلی ہوئے نہیں تھیں کانگریز کا دور تھا کانگریز کی شرکت میں مسلمان بھی لگے ہوئے تھے بلاخر جب مسلمی لیگ نے یہ مطالبہ پیش کیا اور لوگوں نے محسوس کر لیا کہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ کا خیال تھا کہ ہندو ہندو آزائم مسلمانوں کو کبھی پنپ نہیں دیں گے مسلمی لیگ نے دو قومی نظریہ اور اس کے معطاعد پاکستان کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے این مذاق کو مطابق تھا انہوں نے اس وقت مسلمی لیگ میں شریک ہونے کا فتوہ دیا اس فتوے کی بینہ پر ہم سب مہدی اور مولانا شبیر عامل عثمانی اور دوسرے مدود سب اس طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا یہ علماء دیوبن میں ایک تو آپ کا اسم اگرامی ہے مولانا شبیر عامل صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ہے اس کے علاوہ آپ دوسرے کون سے علماء تھے جو اس تحریک میں آپ حضرت رحمت کے شریک تھے مولانا محمد متین خطیب مولانا محمد طاہر قاسمی اور مدودوں میں اور بھی چند ہزار تھے جو باقاعدہ تحریک میں شرکت تو نہیں کر شکتے تھے لیکن اس کی حمایت کیا کرتے تھے حضرت محمد صاحب یہ اسی زمانے میں علماء کی ایک جماعت وہاں جمعہ علماء ہند کے نام سے قائم تھی جو غالباً متحدہ قومیت کے نظریہ کو ساتھ لے کر چل رہی تھی اس کے مقابلے میں علماء نے اپنی ایک جماعت جمعہ علماء اسلام کے نام سے قائم تھی اس کے قیام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کب اور کن حالات میں وہ قائم ہوئی اس معاملے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک دور تو آزادی ہند کی تحریک کا خلافت کی تحریک کے زمانے میں تھا جس میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی حضر شاہ خورین کا علماء تلالہ اس تحریک کے بانی تھے اور تمام علماء اور مسلم عوام ان کی ساتھ تھے تحریک خلافت ہی نے آزادی ہند کی تحریک اٹھائی تھی اور انگریزی اقتدار کی چولے ہینا ڈالی تھی ہندووں نے جب یہ دیکھا کہ آزادی کے مندر قریب نظر آ رہی ہے تو کانگریس کے لوگ وہ اس میں آکر شریک ہو گئے ان کی شرکت کو منظور کر لیا گیا اس بینہ پر کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اس کو علماء نے بھی جارد رکھا کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہندووں اگر اس میں شریک ہوں گے معادنے کے اعتبار سے تو وہ مسئلہیت کے خلاف نہیں ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ محضر شاہ خورین تلالہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد کانگریس اور خلافت کی متحدہ تحریک اعزادی تقریباً مردہ ہو گئی اور کچھ عرصے کے لئے تاکتل پیش آیا اس تاکتل کے بعد مسٹر گاندی نے اس سے نو پھر احیاد کیا کانگریس کا اس میں نفرت شانیہ کانگریس کی جو ہوئی اس کی باغ دور پوری گاندی کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کے ساتھ لگ گئے تھے اس وقت مسلمانوں میں بہت بڑی جماعت ہو تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ پہلا معاملہ اور تھا کہ خیادت ہمارے ہاتھ میں ہندو ہماری ساتھ لگئے ہیں اور اب معاملہ یہ ہے کہ خیادت ہندو کے ہاتھ میں ہم ان کے ساتھ لگئے ہیں مسلمان تابع ہو کر گئے ہیں ان کے دماغ کر رہے ہیں تو اس وقت کے بعد بذرگوں کا یہ قول میں نے سنا تھا کہ ہم اگر سر نہیں بن سکتے تو دھوم بھی نہیں بن سکتے اس بات سے بہت سے لوگ اسی وقت سے کانگریس سے ملقتے ہوئے اور علماء بھی اور عوام بھی لیکن جمعیت علماء ہند کانگریس کے ساتھ اس وقت بھی لگی رہی جب پاکستان کی تحریک کو لے کر مسلمی لیگ نے نعرہ بلند کیا اس وقت علماء کی بہت بڑی تعداد پاکستان کی حمیت تھی ہم بھی ان میں سے تھے اور بہت بڑی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند کے لوگ چونکہ کانگریس کی تائید میں لگے ہوئے تھے اور بہرحال وہ علماء تھے ان کا دینی اصل اور سوخ اپنی جگہ تھا ان کی وجہ سے پاکستان کے مطالبے میں جگہ جگہ رکاوٹے پیش آ رہی اس وقت ہمیں اس کی ضرورت پر حسوس ہوئی کہ جمعیت علماء کو پاکستان کی حامی علماء کو کوئی تنظیم ہو مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالرگوہ دانا پوری جو اس کے بانیوں میں سے تھے انہوں نے مجھے خط لکھا اور اس نئی جمعیت جمعیت علماء اسلام کے نام سے بنی تھی اس میں دعوت دی مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی کچھ علماء کو ایسا بھی رہنے دو جو سیاست سے الگ رہے ہیں علماء کے ایک جماعت کو کانگریس چڑھ گئی جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے تم چاہتے ہو کہ دوسری جماعت کو مسلمیلیک چڑھ جائے ایک جماعت ایسی بھی رہنے دو جو ان سیاسی اطاروں سے الگ رہے اور میں اپنے آپ کو اسی میں رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ معاف کریں میں نے یہ جواب ان کو دیا تھا لیکن اس کے بعد حالات نے رخ بڑھنا اور یہ دیکھا کہ مطالبہ پاکستان ایک وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس وقت اگر علماء سب بلکل نہ کھڑے ہوئے تو کام نہیں چلے گا اس لئے میں بھی مجبوری میں بھی اس میں شامل ہوں کوئی اس وقت تو اس تحریک میں حصہ لینا ایک دینی فریضے کسی ہیں دینی فریضی کی حصہ تھی اس سلسلے میں ایک بات یہ عز کرنی تھی کہ عام طور پر سمجھائے جاتا ہے کہ قیام پاکستان میں علماء نے کوئی بہت زیادہ سردرم حصہ نہیں لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے علماء پاکستان کا قیام پاکستان میں خاصا حصہ رہا ہے اس سلسلے میں ان گوشبچوں پر کچھ روح دیو علماء نے قیام پاکستان کے سلسلے میں کیئے ہیں جس میں آپ بھی شریک رہے ہیں ان واقعات پر کچھ یہ ایک بڑا تفصیلی سوال ہے علماء اگر اس تحریک میں شریک نہ ہوتے مسمیلک کی تو صرف میرا خیال نہیں بلکہ جو مسمیلک قائدین ہیں قائد عظم لیاقتلی مرہوم نواب اسماعیل خان اور دور سے عزات انہوں نے بار بار یہ قرار کی ہیں کہ اگر علماء ہماری تحریک کے ساتھ شریک نہ ہوتے تو اس تحریک کے کامیاب ہونے کی امید نہیں معاملہ تو یہاں تک ہے کہ علماء ہی کی تحریک ان کی شرکت کے بعد مسمیلک کی وہ صحیح حیث قائد ہوئی کہ پوری مسلم عوام کی نمائندہ قرار دی گئی ہے آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے عرض کہا تھا کہ علماء پاکستان علماء کا قدم رہا ہے قیام پاکستان کے سلسلے میں عملی اقدامات جو انہوں نے کیے وہ زیادہ نمائی اقدامات کن کن سے ہیں مثلا ایک تو یہ تھا کہ غالباً علماء نے کوئی دورہ کیا تھا صبح سرحد کا وہاں سے مسلم علیک کے حق میں لوگوں کو خیار کرنے کے لئے تو اس دورے کے بارے میں کچھ ہے وہ تو ایک جردی چیز ہے اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس نام سے ایک مستقل جمعیت علماء اسلام کی قائم ہو گئی کلکتے میں اور حضرت مولانا سبیرحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی صدارت قبول فرما لی مولانا سبیرحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے اور میرے بڑے بھائی بھی تھے مجھے بارحال ان کے ساتھ رہنا تھا ادھر حضرت مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ مسلم علیک کی شرکت اور حمایت کا سائے ہو چکا تھا ان بنیادوں پر مجھے اپنی زندگی اس کے ساتھ وقت کرنا تھی اور میں حضرت مولانا سبیرحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لگ کر ان تمام مواقع میں رہا ہوں اور صرف سرحب کا دورہ نہیں بلکہ پورے مسترکہ ہندوستان میں میرہ، ڈیلی، لاہور، ہیدرباد، ہندھ اور یہاں تک مدرس اور پھر یہ پشاور، مردان وغیرہ ان تمام مواقع میں جانا ہوا بڑی بڑی کانفرنسیں بڑے بڑے اجتماع ہوئے پشاور کا سرحب کا دورہ تو اصل میں اس بنیاد پر ہوا تھا کہ قائد عظم نے مولانا سبیرحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی خوشی جب مکمل ہو سکتی ہے کہ جب صبح سرحد اور سرحد کا ایک فرنڈم کامیاب ہو پاکستان کے ہاں میں صبح سرحد کا ایک فرنڈم کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی کوشش کرنے کے لیے حضرت مولانا تشب لے گئے تھے پشاور اور اس وقت میں بھی ساتھ تھا پورے چھ دلوں کا دورہ مولانا نے فرمایا اور بڑی جان سرشانی اور محنت کی ساتھ جگہ جگہ پہنچے اور سہپوروں بیانات اور تقریریں ہوئی صبح صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا پڑھٹی ہوں ہی تقریروں سے اور صبح اچھا اس تحریک کے بارے میں علماء نے جو یہ اقدامات کیے ہیں ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں قائد آزم کے ساتھ بھی کئی بار ملاقات کا حضرت کو مقاملہ ہوگا اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ قائد آزم نے ان کوششوں کو کہاں تک سر آیا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جس وقت سب سے پہلے مسلمی لیگ نے پاکستان کے مطالبے کا اعلان کیا اور مسلمانوں کی جدگانہ تنظیم کی کوشش کی حضرت مولانا تھانی ورحمت اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے علماء اس طرح دب میں تھے کہ یہ اپنی جگہ موقف بالکل صحیح ہے پاکستان کا مطالبہ بھی صحیح ہے مسلمانوں کی تنظیم جدگانہ بھی صحیح ہے لیکن مسلمی لیگ کی قیادت جن ہاتھوں میں تھی ان کو وہ اس درجے میں نہیں سمجھتے تھے کہ وہ عام مسلمانوں کے قائد بن سکیں خصوصاً دینی اور شریعت بار سے یہ تردد تعمل تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال قیادت وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں رہے گی وہ ہی اس کام کو آگے بڑھانے والے ہیں اور کوئی دوسرا میدان میں نہیں ہے کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتے ہیں اس لئے تعاید اسی کی کرنی ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اس جماعت کے ارکان اور ذمہ داروں کو کچھ دینی مشورے دی جائیں ان کو اس راستے پر لگایا جائے کہ دینی معاملات کے اعتبار سے جو کتائیاں ان میں ہیں یا جماعت میں ہیں ان کی اصلاح ساتھ ساتھ ہوتی جائے ایک طرف سے مسلم اللیگ کی تنظیم کو قوت مہتا ہی جائے دوسری طرف سے مسلم اللیگ کے ذمہ دار ارکان کو دینی اور شریع اعتبار سے مستحقم کیا جائے ان کو مشورے دی جائیں اس سلسلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے مختلف وفود اور خطور قائد آدم ورہوم کو اور دوسرے اعتبار کو لکھیں ان میں ایک نمبر ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھائی شبیر علی صاحب جو حضرت کے بھتیجے تھے اور مجھے اور مولانا زفر احمد تھانوی کو دہلی بھیجا اس کام کے لیے کہ ہم قائد آدم سے مل کر کچھ دینی ضرورت مطالق مشورہ پیش کریں قائد آدم اس زمانے میں اسمبری کے علاق کی وجہ سے مشغول تھے ہم نے ٹیلی فون پر اجازت مانگی تو فرمایا کہ میں بہت مشغول ہوں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں صرف پندر منٹ جائیں انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ کوٹی پر آ جائیں ہم چلے گئے کوٹی پر جا کر دیکھا تو سنسان تھی کوٹی کوئی تھا نہیں کچھ وقتے کے بعد قائد آدم خود نکلے اور نکل کر ہم نے بہت چھوٹی سے کمرے میں انہوں نے بٹھا دیا وہاں بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ ہم نے پندر منٹ لیے ہیں تو دیس منٹ میں اپنی بات ہم کہہ رہا لیں اور پانچ منٹ ان کے لیے آپ کیلئے چھوڑے چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ پہلی بات ہم نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے اس پر غور فرمایا کہ اسلامی تحریکات میں سب سے بڑی کامیاب تحریک جو اندرستان میں چلی ہے وہ خلافہ کی تحریک تھی موسیلی کی تحریک بھی اب موسیقی کے قائم مقام ہے لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ موسیقی کی تحریک میں وہ دوسر خروش دینی اور اسلامی ابھی تک نہیں ہوا جو خلافہ کے دمان میں تھا قائدہ اظم نے فرما کہ نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے شہروں میں آپ جن چنوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن قصبات حد میں ابھی تک وہ جو سو خروش نہیں ہیں کہ جو خلافہ کی تحریکات میں تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کوئی سکوت کیا تو میں نے خود ارض کیا کہ بھئی میں نے ایک بات یہ ہے کہ وہ خالص اسلام کے نام پر تحریک تھی مسلمان صرف اسلامی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے نام پر اپنے جان مال سب کو تخلبرن کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے مسلمیلی کی تحریک میں سیاست کا رنگ غالب ہے اسلام مغلوم ہے اس واسطے ابھی تک اس کا اثر قائم ہو سکا قائد عظم نے اس کو تسلیم کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ اب آپ اس میں ضرور کیا ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ اسلامی تحریک بنائیں دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس اسلامی تحریک بنانے کیلئے ایک پہلا کام یہ ہے کہ اس کی جلسوں میں آپ جب نماز کا وقت آیا کریں جلسہ بند کر کے جماعت کی سبیں دچائیں اور اس کو آپ مسلمیلی کا قانون بنا دیں کہ مسلمیلی کی جلسے میں جب نماز کا وقت آئے گا جلسہ بند اور نماز جماعت سے ہوا کریں قائد عظم بڑی صاف آدمی تھے انہوں نے فرما کہ دیکھئے میں اگر ایسا کروں گا تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ میری رومان مسلمیلی کا قانون بنتی ہے اور میں نے اگر ایسا کر دیا تو لوگ منتصر ہو جائے تنظیم میں خلل پڑ جائے گا ہاں میں آپ کو نہیں روکتا کہ آپ آئیے مجلس میں اور لوگوں کو دعوت دیجئے اور جماعت نہ کرائیے وہاں کھڑے ہو کر لیکن میں اگر کہوں گا اس بات کو تو وہ سیاسی جماعت کے اصول سے مختلف ہو ہم نے کہا کہ اچھا یہ منظور لیکن پھر آپ کو مذکم خود نماز پڑا کریں دوسروں کو نہ کہیں آپ خود تو پڑا کریں اس پر قائد عظم مرہوم نے کچھ تھوڑا سا چند سیکنڈ کا وقفہ غور کر کیا اس کے بعد فرما کہ ہاں میں پڑا کروں اور میں جب وہاں سے نکلا قائد عظم کے پاس تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھئی قائد عظم نے باعدہ تو کر لیا ہے مگر یہ سمجھا کہ ملہ لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس لئے کچھ باعدہ کر لیا ہے کیا امید ہے کہ پڑھیں گے مگر بعد میں تحقیت ہوئی کہ وہ ساتھیوں نے ان کے رفقہ نے بتلایا کہ نماز پہ پندیس پڑتے ہیں ایک بات یہ تھی نماز کی تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہیں کہ آپ نے پنجاب میں جو قانون ابھی حال میں پاس کرایا ہے آرمی بھی پاس کرایا ہے وہ تو بلکل اسلامی اصول کے خلاف اور عام علماء کے فتوہوں کے خلاف ہے ہم نے تو یہاں فتوے جاری کی ہوئے ہیں کہ انگریزی فائل میں بھڑتی مسلمانوں کے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں آپ نے تحید کی آرمی بھی بھی اور مسلمانوں کو فوج بھرتی کرنے کے لیے کوشش فرمائی ہمارے نظر میں یہ کام غلط ہوا اس پر قائد آدم اور ہوم نے ایک عجیق طرح سے بات کہیں کہ مولانا آپ محلوم نہیں اور میر پر ہاتھ مار کر کہا کہ مولانا آپ کو حقیقت کا علم نہیں میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے مسلمانوں پر جب مسلمانوں کی جان، ایمان، آبرو اس وقت تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس ہتھیار نہ ہو ہتھیار چلانا آتا نہ ہو رہا یہ معاملہ کہ انگریز مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے فون کو تو انگریز تو گیا اس کو تو آپ گیا ہوا تصور کر لیں اس کا تو قصہ ختم ہو چکا ہے اب جو قانون بن رہا ہے اس کو تو استعمال نشاء اللہ ہم کریں گے تو مسلمان پر میں بھرتی ہوں آپ اسے کو شکر نہ کریں کوئی دینی اور اسلامی ضرور نہیں ہو گئی حضرت محمد صاحب یہ پاکستان کی تحریک کی کامیابی کے اسباب میں بہت سے اسباب کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن اس میں اسلامی جذبے اور اسلامی روح کو کہاں تک دخل ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے میں تو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت کی تحریک پورے ہندوستان کی تاریخ میں شاید تحریک حیثت میں کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی اور اس کی بنیاد میرے نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ خالص مذہب کے نام پر تھی اسلام وردین کے نام پر تھی اس کے بعد مسلمی لیگ نے مسلمی لیگ کو فروغ نہیں ہوا اس وقت تک اندوستان میں جب تک اس نے اسلام اسلامی قانون اسلامی دستور کا نام نہیں لیا قائدہ عظم مرہوم نے یا قطلیخہ مرہوم نے جب تک اپنی تقریروں میں پوری وضاحت سے اس کا اعلانات نہیں کیے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہوگی اسلام قانون دستور ناثرت ہوں گے جب تک اس طرح کی تقریریں نہیں کی گئی اس وقت تک کوئی اس میں جان نہیں تھی اسی نے جان ڈالی اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ کوئی ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ابھیر سن پینسٹ کی جنگ میں ساری دنیا نے مشاہدہ کر لیا صرف ہم پاکستانیوں نے نہیں ساری دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ سن پینسٹ کی جنگ میں پاکستان کے پاس کیا تھا با مقابل انڈیا کے لیکن کاملاتی صرف اسلام کے نام چھوئی اسلام کے کلمیں چھوئی وہی وہ روح ہے جو مسلمان کو مدھوس بنا دیتی ہے کسی کام کے لیے بلا شکاہ اب آخر میں حضرت صاحب کچھ سوالات میں آپ کی ذات غرامی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے اقتصاب علم جن علماء سے کیا اور جو اساتذہ ہیں آپ کے ان کے بارے میں کچھ اشارت فرمائے ہیں کہ کون کا اساتذہ ہے ہمارے اساتذہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی ایک سے ایک آفتاب و مہتاب تھے جن کا ذکر چند منٹ میں کرنا ہے آسان کام بھی نہیں اس میں صرف نام ہی بیان کر سکتا ہوں حضرت مولانا سید محمد انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو حافظ حدیث اور حافظ فنون تھے جامع کمالات تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے استاد اور جامع کمالات صاحب اکشو کرامات تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا فتوہ پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان بھی ایک سکھے کی طرح چلتا تھا حضرت مولانا عزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سب حضرت وہ ہیں کہ جو علم و فن کے اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب تھے اور مسلم تھے ساری دنیا میں حضرت مولانا صاحب یہ فتوے کی خدمت کو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے فتوے کا کام انجام دیتے ہوئے اس بارے میں بھی کچھ اٹھ شاید تمہیں مجھے تقریباً پندرہ سال دیوبند دار علوم میں صدر مفتی کے حیثت سے فتوے کا کام کرنے کا موقع ملا اور پھر دار علوم سے اسی تحریک پاکستان کی سلسلے میں مجھے مستعفہ دینا پڑا مستعفی ہو کر جتنے زمانے اپنے گھر رہا اور میرا گھر دار علوم رہتا تھا پاکستان منتقل ہو گیا تو پاکستان آ کر یہاں ہمیشہ حد دکے جہاں بیشتا تھا وہ فتووں کی لاکھ رہتی تھی آخر میں سن پچاس اسوی میں دار علوم قائم ہو گیا تو یہ سمجھئے کہ پندرہ سال دار علوم میں بحیثت صدر مفتی اور اس کے بعد سے آج تک بائیس سال پاکستان کو ہو گئے اور سن باسٹھ ہجری میں میں نے دار علوم سے شفہ دیا تھا اس وقت سے آج تک مسلسل فتوے کا کام چلنا ہے تقریباً چھتیس سنتیس سال کل ہو جاتے ہیں اس پتوے کے تقریباً نہیں ہو جاتا اسلامی موضوعات پر آپ کی بہت سے تصانیف ہیں جو مختلف لوگوں کی نظر سے گذری ہیں کل تصانیف آپ کی کتنی ہوں گی اور ان میں سے کتنی تصانیف ایسی ہیں جو قبول عام جنہیں حاصل ہوا مجھ میں قبول عام کو تو میں کیا بتلا ہوں اللہ کے ہاں قبول ہو تو وہ سب کچھ ہے قبول عام کوئی خاص حیثت نہیں رکھتا اور اس کا انداز بھی مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تقریباً ڈیر سو تصنیفیں میری ہیں چھوٹی بڑی ہر موضوع پر اور میری تصنیفات میں زیادہ تر پیش نظر یہ رہا ہے کہ وقت کی ضرورت اور اہمیت دیکھ کر کوئی رسالہ لکھا گیا ہے برجور چند اہم مستقل تصنیفوں کے جس میں معارف اور قرآن ہے کہ جو اب تصنیف کی شکل میں آگئی ہے پہلے ریڈیوی پر وہ نہ شرورتی رہی بارہ سال تک اب الحمدلہ تصنیف کی شکل سے وہ ایک جلد اس کی چھائے ہو گئی ہے احکام اور قرآن پر میں نے کچھ لکھا ہے وہ دو جلدوں میں چھپ چکا ہے باقی تو اس تمام وقتی ضرورتوں کے ماتحہ آخر میں حضرت محمد صاحب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہر شخص کے زندگی میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی جس سے پورا تاثر لیا جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کس شخص سے زیادہ تاثر لیا اور کس سے متاثر ہوئے سب سے زیادہ اور کیوں اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جس ہشتی سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ حضرت مولانا حکیم علمت اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہشتی ہے رہا یہ کہ کیوں کیوں متاثر ہوا اس کا بیان کرنا آسان کام نہیں میں نے ان کے علمی کمالات عملی کمالات اور ان کے ہر شعبہ زندگی میں جو صورتیں محسوس کی وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں بیان کرنے کی چیزیں ہیں نہیں کہ میں نے وہ چیز اور کہیں اس طرح نہیں پائی اس لئے میں نے اپنے جی سب سے زیادہ جس سے متاثر ہوا حضرت مانا تھا انجی رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہے بڑی انہائت شکریہ